ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجر نیازی سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر مانی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری کا خدشہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عبوری زمانت کے لیے درخواست دائر کر دی وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم عہدے سے مصطفی بیریسٹر فروغ نصیم کہتے ہیں میری کسی بھی فرد جج بار کانسل یا وکیل کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے کرونا بے کابو ملک میں مزید ساٹھ زندگیاں نگل گیا امواب کی مجموعی تعداد ایک ہزار پانسو تین تالیس جبکہ کرونا متاثرین بہتر ہزار سے تجاوز کر گئے کینیڈا کی پاکستان ریلوے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کینیڈین ہائی کمیشنر کہتے ہیں خطے میں خوشخالی اور ترقی کے حوالے سے مل کر کام کرنے کے لیے پور عظم ہے پیٹرولی مزنوات کی قیمتوں میں کمی عوام میں خوشی کی لہر دور گئی پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت چہتر روپے باون پیسے فی لیٹر ہو گئی پولیو ورکرز کا نوکریوں سے نکالیں جانے پر احتجاجی مظاہرہ فرنٹ لائن ورکرز نے وزیر عظیر عمران خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بھرنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بہتر ہزار چار سو ساٹھ تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ساٹھ افراد جہاں بھاک ہو گئے جس کے بعد امواق کی تعداد ایک ہزار پانچ سو تین تالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران دو ہزار نو سو چونسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چھبیس ہزار دو سو چالیس سن میں اٹھائیس ہزار دو سو پینٹالیس خیبر پختونخواہ میں دس ہزار ستائیس پلوچستان میں چار ہزار تین سو تیرانوے گلگت بلکستان میں سات سو گیارہ اسلام آباد میں دو ہزار پانچ سو نواسی جبکہ ازاد کشمی میں دو سو پچپن کیسز رپورٹ ہوئے سن میں چار سو اکیاسی پنجاب میں چار سو ستانوے خیبر پختونخواہ میں چار سو تہتر گلگت بلکستان میں گیارہ بلکستان میں سینٹالیس اور اسلام آباد میں اٹھائیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا وائرس کے حوالے سے وزیر آل حسن کے اسسسٹنٹ جعوید نایاب کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں حکومت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے اس بات کو کہ جو ہے کیسز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ظاہر ہے پاکستان ایک گریب ملک ہے کینیڈا نے پاکستان ٹریلوے کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری کا اظہار کر دیا شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات مستقبل میں مزید مستحکم ہوں گے اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں پاکستان میں کینیڈین ہائی کمیشنر میس وینڈی گلومور نے اسلام آباب میں وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد سے ملاقات کی جس میں انہوں نے پاکستان ریلوے کی ترقی اور بہتری کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا بھی اظہار کیا ملاقات میں وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ کینیڈا اور پاکستان کے درینہ تعلقات ہیں اور مستقبل میں تعلقات مزید مستحکم ہوں گے کینیڈین ہائی کمیشنر نے کہا کہ وہ خطے میں خوشخالی اور ترقی کے حوالے سے مل کر کام کرنے کے لیے پور عظم ہے کینیڈین ہائی کمیشنر نے وفاقی وزیر اور خاص طور پر حکومت پاکستان کی کرونا وائرس کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کو سرہا انہوں نے کینیڈا کی طرف سے پاکستان ریلوے کی ترقی اور بہتری کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا بھی اظہار کیا وفاقی وزیر قانون اور انصاف بیرسٹر فاروخ نصیم عہدے سے مستعفی ہو گئے کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قانون کی حکمرانی کے منافی ہو مزید چاندتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر قانون اور انصاف بیرسٹر فاروخ نصیم نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے اور اب وہ سپریم کورٹ میں زیر سما جسٹس قاضی فائز ایسا ریفرنس میں وفاقی نماندگی کریں گے اس حوالے سے بیرسٹر فاروخ نصیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر آزم کی درخواست پر جسٹس قاضی فائز ایسا کے خلاف صدارتی ریفرنس میں بطور وکیل پیش ہوں گا میں کیس میں وفاق کی نماندگی کروں گا اور اسی نیے میں نے وزیر قانون کی حیثیت سے استیفہ دیا وزیر قانون کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ قرآن حدیث اور آئین پاکستان کی روشنی میں فیصلے کیے بیرسٹر فاروخ نصیم کا کہنا تھا کہ میری کسی بھی فرد جج یا بار کانسل یا وکیل کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے یہاں تک کہ جسٹس قاضی فائز ایسا کے ساتھ بھی کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے میں موزز عدالت میں معاملت کے لیے صرف ایک وکیل کی حیثیت سے حاضر ہوں گا قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے آمدن سے زائد اساسے اور مانی لانڈرنگ کیس میں متوقع گرفتاری سے بچنے کے لیے لہور ہائی کورٹ میں عبوری زمانت کی ترخواستائی کر دی مزید چاندے ہیں اس رپورٹ میں مسلم ایک نون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ نیب کی جانب سے زیر علتوہ انکوائری میں گرفتار کیے جانے کا خشہ ہے تواتر سے تمام اساسے ڈیکلئر کرتا آ رہا ہوں نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر آمدن سے زائد اساسوں کا کیس بنایا ہے شہباز شریف نے زمانت کی درخواست امجد پرویز ایڈوکیٹ کی وساط سے دائر کی درخواست میں چیرمن نیب سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انیس سو بہتر میں بطور تاجر کاروبار کا آغاز کیا اور ایگری کلچر شوگر اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اہم کردار ادا کیا سماج کی بھلائی کے لیے انیس سو اٹھاسی میں سیاست میں قدم رکھا موجودہ حکومت کے سیاسی اثر و سوخ کی وجہ سے نیب نے انکوائیری شروع کی جس میں نیب کی جانب سے لگانے کے الزامات عامومی نویت کے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں اسی کیس میں گرفتار کیا گیا اس دوران بھی نیب کے ساتھ بھرپور تاہن کیا تھا حکومت پاکستان کے جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے پر عوام نے مصررت کا اظہار کیا ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے میں خوشی کے اثار نمائیا ہے اس حوالے سے ایک نوجوان کامران کا کہنا تھا کہ بہت اچھا ہوگی اب آکستان کے لیے عوام کے لیے بہت سہولت ہو گئی بہت آسانی ہو گئی بہت فائدہ ہے اس چیز میں اور یہ گورنمنٹ بھی ماشاء اللہ اچھی ہے یکم مارچ سے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل قیمت میں تقریباً 36 فیصل کمی ہو چکی ہے چاری علامیہ کے بعد پیٹرول کی قیمت میں فی ویٹر سات روپے چھے پیسے کمی ہو کر نئی قیمت 74 روپے 52 پیسے 3 لیٹر ہو گئی ہے ایک اور شہر غلام نبی کا کہنا تھا کہ کراچی پریس کلپ کے باہر پولیو ورکرز نے نوکریوں سے جبری طور پر برطرف کیا جانے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نوکریوں سے جبری طور پر برطرف کی گئی پولیو ورکرز نے اپنے مطالبات کے حق میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا کراچی پریس کلپ کے باہر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں سینکڑو خواتین شریف تھیں مظاہرے میں شریف خاتون خالدہ کا کہنا تھا کہ احتجاجی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جبکہ مظاہرین کی جانب سے نارے بازی کا سلسلہ بھی مسلسل جاری رہا ایک اور خاتون عمرانہ کا کہنا تھا ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا بغیر ریزن کے بغیر شورٹیس نوٹس پہ ہمیں بلائے گیا اور کہا گیا کہ آپ لوگوں کی نوکریاں ختم کی جاتی ہیں تو سر یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ جبکہ گورنمنٹ نے عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ جو بھی ورکر کو نکالے جائے گا اس کمپنی میں یا اس ادارے میں دس لاکھ روپے جرمانہ ہیں فرنٹ لائن ورکرز نے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو نوکریوں پر بحال کیا جو آئے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے